وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِ اسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے جائیں یہ اسمانوں پر چڑھ بھی جائیں ان کے اوپر کوئی نہ کوئی اگر اسمان کا ٹکڑا گھرا بھی دیا جائے یہ تب بھی نہیں مانیں گے اب یہ وہ پریشانیوں کے دن تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اس دنوں میں جہے وہ پھر آپ کے لئے کیا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وَاسْبِرْ سَبْرْ کیجئے لِحُکْمِ رَبَّكَ اپنے رَبْ کے حُکم کے مطابق یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی اپنے نبیوں کو وہ اکیلہ نہیں چھوڑتے کب تک نہیں چھوڑتے اللہ کبھی بھی نہیں چھوڑتا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حد گزرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جب وہ حد گزرتی ہے تو پھر نبی کو اور اس کے ماننے والوں کو نکال لیا جاتا ہے اور باقی تمام کو جہے وہ تباہ ورباد کر دیا جاتا ہے رب کے حکم کے انتظار تک آپ صبر کیجئے فَإِنَّكَ پس بے شک آپ بے آئیونِنَا آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ کن حالات میں سے گزر رہے ہمیں پتہ ہے جو یہ لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں آپ اس کے بدرے میں کیا کیجئے وَسَبَّحِ اور تصویح بیان کیجئے بے حمد ساتھ حمد کے رب کا اپنے رب دی